اس کی صفائی کرنا بہیا بڑی ضروری ہے اس موسم میں مرنا تو پھر خراب ہو جاتا ہے اب یہ کور مغوا ہے کہ اس کو پورا کور کر دیں کیونکہ اتنی کوئی مٹی نکلی ہے نا اور یہ چادرہ جو بچھی ہوئی ہے نا بیڈ شیٹ یہ میرے جہاز کی بیڈ شیٹ ہے گل ٹیکس کی یہ سردیوں میں سے لگتی مرنا گرمی میں تو عجیبی گرمی لگتی ہے اس کے اور ابھی ویکیوم کیا ہے تو روم ابھی کافی کارپٹ ساف ستری ہو گئی اتنا کوئی بیگ بھرکے نکلی نا مٹھی کی کیا بتایا جائے کپڑے بھی خراب ہو گئے پیچھے سے سارے وائٹ ہو گئے یہ دے دوں یہ لیں تو ہزبینٹ جو نا ابھی سپلٹ کے اوپر گورٹ کر رہے تھے اس کو اس سے کافی زیادہ جو نا آسانی رہتی ہے اور بہت زیادہ جو نا آپ کا ایسی ہے پھر سپلٹ جو بچ جاتا ہے دور مٹی لگنے سے کیونکہ ہمارے مٹی جو نا بہت زیادہ اڑتی ہے تو خیر اس بار تو ہم لوگ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ ہم لوگ ابھی نہیں تھے گھر پہ عمرے پہ گئے ہو گئے تھے ورنہ ہر سال جو نا میں سردیاں آتے کے ساتھی جو نا کورپ کر دیتی ہوں یہ کامہ پہلے ہی کر لیتے سردیاں آتے ہی چھوڑی بہت جو ہوتا نا وہ بھی نہیں ہوتا اچھا جی اگر آپ لوگ اس کو آرڈر بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آن لائن بھی ایزیلی مل جاتا ہے دراز سے تو ابھی کچھ چیزیں تھی جو ہزمنٹ لے کر آئے تھے فروٹس وغیرہ بلکل بھی نہیں تھے گھر میں تو میں نے کہا بھئی تھوڑے تھوڑے فروٹس تو لے کر آئے کیونکہ میں بہت سارے فروٹس ہوتے ہیں وہ بہت سارے ایک ساتھ نہیں منگواتی ہوں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم لوگ ایک چیزیں آ جاتی ہیں پھر وہ ختم ہوتی ہیں تو پھر دوسری کیونکہ میں بہت زیادہ شوکی نہیں ہوں پھر کھانے کی آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ جب میں عمرے پہ گئی ہوئی تھی وہاں تو میں بہت زیادہ شوک سے کھا رہی تھی لیکن میں گھر پر جو ہے نا وہ نہیں کھا رہی ہوتی باقی یہ چھوٹی موٹی چیزیں جیسے کہ جیم تھا اور یہ جیم کے جو ہے نا میں چھوٹے جار سمنگواتی ہوں اس میں آسانی یہ رہتی ہے کافی زیادہ فلیور جو ہے نا وہ ہم ٹیسٹ کرنے کو مل جاتے ہیں نا وہ جو بڑی بوٹل آ جاتی ہے نا تو پھر وہ مجھے اکیلے مجھے ختم کرنی ہوتی کیونکہ میرے بچے اتنے شوک سے نہیں کھاتے نہ ہزمیرن کھاتے تو جیم کی جو شوکی نہیں ہوں وہ گھر بھی میں اپنے خود کیوں کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ ابھی کبھار بٹر کے ساتھ جنہوں میں جیم لگے کھا لیتی ہوں کپڑے ڈال لیں گے جو رسی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی تھی باقی تھوڑی بہت سبزی تھی میرا مولی کھانے کا بڑا دل کرتا تھا سالات میں جو نا آج کل اس موسم میں مولی بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے پیاز نہیں کھا رہی ہوتی میں مولی کھا لیتی ہوں تو بس ابھی یہی چیزیں سیٹ کر رہی ہوں کیونکہ نیچے مہمان آ گئے تھے فون آ چکا تھا نیچے سے میری دیورانی کا کہ نیچے آ جائیں اور میری ساس کی جو ہے نا یہ بہت پرانی دوستیں ہمارے نیبرز بھی ہوتی تھی لیکن ابھی ہمارے نیبرز میں نہیں ہوتی ہیں ابھی ایک آئی اور شفٹ ہو گئی لیکن یہ میری ساس کی بہت اچھی اور بہت پرانی دوست تھی جو کہ آج ہمیں عمرے کی مبارک بات دینے آئی تھی تو ان سے جو ہے نا اوپر نہیں چڑھا جاتا آنٹی سے تو بس پھر ہم لوگ ان سے ملنے کے لیے نیچے آ گئے تھے ملنے کے ساتھ بھی کہتا ہوں آنٹی مجھا ہاتھ پنایتا ہوں مجھا ہاتھ بھی کہ ان کو آنے کے ساتھ بھی کہا خضرت اللہ خوش رکھے بس دعا کریں گے اللہ پاک کل سے ملائیں مجھا میرے لیے رب بیو چھاری ستاک آپ دوار کروں کا وہ قبول ہوگی سب یہی گئے ہیں بھی ہاتھ کرنا سب کی لئی دعایں کرو اللہ تلہ ہمیں بھی بلا ہے دوبارہ بلا ہے دوبارہ بلا ہے مجھے روڑ تھا ہماری کریم چاہاں عرصہ پاہدے چلی آتے تھے حہاں ہمارا بھی بہتا ہے کوئی اگر بزرگ ہوتا تو اس کو پرابرم ہو آپ کو خودتے ہیں کیا سال ہوگی ہمیں تو نہیں گئی جاتے تھے ہمارا بایا جاہاں مارا بایا ہے ہمارا ببایا گئے انٹقال سے مطعہ بھروں مہا سے آیا اس کے بعد ہی تو بیمار مہا امی والی امی والا امی والا امی والا تین ہو گئے تھے ہمیں بھی ماہ سائی ہے ستائیس نمبر کے نمبر ستائیس سے میں نے کہا یار دروشری پڑھی جسمان اللہ اکبر کا میں نے کہا چلو ماشد نہیں ان کے ٹائمنگ دیکھے اللہ نے برکت کتنی دی ٹائمنگ میں ہماری اممہ گئی اوپر چڑھی ہماری اممہ ہماری اممہ اتنی ستر سال کی چڑھی دعائیں مان رہی غارے راپے ایک روپے کا یار ہاتھ میں آکے آپ کی اممی اور آپ نہیں گئی اوپر غارے راپے اوپر نہیں چلی غارے راپے غارے سور پہ نہیں گئے غارے سور پہ نہیں جانا وہ اممہ کے در سے یاد آتا ہے اممہ کہتی یہ میرا ہاتھ میں سر نہیں گیا سکھا ہے خود ہی گئے گیا یہ تو وہاں آپ جو نیت کرتے ہو اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے پوری کرتا ہے ان کا تھا کہ مجھے غارے را جانا ہے یاد آتا ہے میرے بڑے خواہش تھی یہ اپنے اے گلوبان کی جو مشہ یہ مجھے ریڈ میں پسندہ آتا ہے ملے گلاس ہوں ایسی ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں کیا رہا ہے پوچھے رہی تھی وہ چیز تو کہہاں ہے میں آپ نے دیکھا نہیں جائے ابھی وہ اوپر نہیں آئی اوپر گئی تھی تو تاللہ گئا ابھی میں گئی اوپر اکھا جا رہے ہو دل کی باتیں کرنے کے لئے خاص طور پر ان لوگوں کو جو ہے نا اس بات سے آگا کرنے کے لئے جو لوگ بے مقصد کی کومنٹس کر کے نا دماغ خراب کرتے ہیں اور اپنی جو نفرت کا جو اظہار ہے نا یا پھر اپنے اندر جو چھپا ہوا زہر ہوتا ہے وہ نکالتے ہیں کومنٹس کے ذریعے میں نے ہزار بار اس طرح سے میں نے سمجھانے کی کوشش کری ہے جو بھی بے مقصد کا جو آکے کومنٹس ایکشن میں گن پھیلاتے ہیں نا کہ بھئی اگر آپ لوگ کو کچھ بھی پرابلم ہے کچھ آپ نہ دیکھو دیکھ رہے ہو تو کم سے کم صحیح اور غلط کو تو دیکھو یہ نہیں کہ اپنی نفرت کے آگے اتنا چلے جاؤ کہ آپ کسی کی صحیح غلط کو بھی آپ غلط غلط کہتے تھے پچھلی ولوگ کے اندر میں نے اپنا جو ہے گھر میں جیٹھانے کی گھر میں پانچن ہوا تھا برد جے کا وہ میں نے آپ لوگ سے شیئر کیا تھا تو بہت سے لوگوں نے اس کو پسند کیا لیکن کچھ اس میں کومنٹس ایسی تھی جو کہ میرے دل پر بہت زیادہ لگیں اور میرے دل کو کافی زیادہ ہاں کی باتیں کر دیتے ہیں کہ سامنے والے کا دیکھتے نہیں کہ سامنے والے کی دل پر کیا جانا جا کے اس چیز کو کیا کہاں تک تکلیف ہوئی ہوگی دیکھیں میں ایک بات بات رہا ہوں کہ ہم ایزا مسلم ہیں ہم مسلمان ہیں ٹھیک ہے نا ضروری نہیں ہے کہ ہم جب عمرے پر یا حج پر جاتے تو جب بھی ہم پر جو پابندی حائد ہوتی ہیں یا پھر ہمیں جب بھی جو نا خوف خدا کرنا پڑتا ہے ہمیں خوف خدا اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں ہر وقت کرنا ہے چاہے آپ عمرے پر گئے ہو تب بھی آپ چاہے حج پر گئے ہو تب بھی یا نہ گئے ہو تب بھی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف مہا جانے والوں کوئی جو ہے آپ بس جو ہے نا ان کے پیچھے دور لگا دو کہ ان کا جینا حرام کر دیں کہ تم تو ماں سے آگئے ہو تو تم اپ پہ یہ نہیں ہے تم پہ وہ نہیں ہے اور کیا چیز نہیں ہے آپ مجھے یہ بتاؤ میں جو ہوں عمرے پہ جانے سے پہلے جس طرح سے میں آتی تھی ایسے ہی اتنا ہی سکاف اتنا ہی رپٹہ لے کر آتی تھی سیم میں نے اپنا وہی گیٹ اپ کر رکھا میں نے کوئی ایسا نہیں تھا کہ عمرے پہ جانے سے پہلے میں کوئی پونٹیل کر کر آ رہی تھی اب میں کوئی بہت اپنی جو ہے کیا میں کیا کرتی تھی میں اسی طریقے سے آ رہی ہوتی تھی بھائی میرا جو ہے یہی پہشان ہوتا تھا میں کہ اگر تقریب آدمی بھی جاتی ہوں تو میں اتنا ہی عجاب کر کے جا رہی ہوتی ہوں اور یہ صرف چینل کیلئے نہیں ہوتا میری ریل لائف میں میرا گیٹ اپ یہ ہی رہتا ہے ٹھیک ہے نا اب اس چیز کو اس طرح سے آپ ٹرول کر رہے ہو کہ عمرہ کرنے کے بعد تو میک اپ کرنا ہی نہیں چاہیے بھائی کس نے یہ دیا کہ میک اپ نہیں کرنا چاہیے گھر کی تقریب ہے میری جیچانی کی بیٹی کی خوشی ہے میرے گھر میں فینشن چل رہا ہے تو کیا میں مو دھوکے چلی جاؤں یا میں کوئی سفید چادر جوے کو بانکے وہ چلی جاؤں یا آپ لوگ خود اپنے دماغ سے سوچا کرو کسی کو اتنا بھی تنگ نہیں کیا جاتا کہ بے مقصد کسی کا اتنا بیچھا لے لو کہ بے مقصد ایک انسان نے اپنے آپ کو پورا کور کیا ہوا ہے اور وہ ایک انسان صحیح طریقے سے صحیح لائم پر چل کر اپنا کام کرنا چاہ رہا ہے اپنی ایک بانڈری میں رہ کر ہی کام کرنا چاہ رہا ہے لیکن آپ لوگ ان کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے بجائے یہاں پر مجھے کچھ کہنے کے آپ ان لوگ کو کہو نا جن لوگ کی بانڈری تو دور جو لوگ مینان سے ہی بائے ہیں جن لوگ کو اتنا ہی نہیں پتا ہے کہ میں کیا بھولوں بھی میں کہوں تو بھی کہوں کیا غصہ تو اتنا ہے کہ دماغ میں باتیں کچھ اتنی ہیں کہ میں اگر کرنے پر آگئی نا تو باتیں بہت کچھ ہو جائیں گی لیکن آپ اگر سے پاکستان کے ٹرینڈنگی اٹھا کے دیکھ لیو نا کہ یہاں پر فتب لگانے آتے ہیں تو پاکستان کے ٹرینڈنگی دیکھ کر جو ہے نا وہ انسان کی منٹلیٹی کا پتہ لگ جاتا ہے کہ اس ملک کے لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور کس چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور کیا چیزیں ان کو اچھی لگتی ہیں جہاں جس ملک میں جو چیزیں وائل ہوتی ہیں اگر ان چیزوں کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے نا تو اپنے آپ کو مس انسان کہنے میں بھی شرم ہاتی ہے اور ایک انسان جو کہ ہر چیز سے بچ کر چل رہا ہے ہر چیز کو اپنے طریقے سے لے کے چل رہا ہے آپ انہی کو ٹرول کر رہے ہو آپ انہی کو جو ہے انہی کا ذل دکھا رہے ہو آپ لوگ غلط ہو صحیح کی تمیز تو رکھو اتنا انسان کو جو ہے وہ نفرت میں آگے نہیں جانا چاہیے کہ ایک انسان اگر کسی اور ہم چینل پر جاتے ہیں کسی اور کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی اور کا ولوگ دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھلے ٹپٹا بھی نہیں ہے بلکل ہی گایا ہے بھی نا صفحہ ہستی سے ہی گایا ہے بھی بال تو دور کی بات کے ایک لڑتو نکالنا یا تو وہ سوچنے کی بھی بات نہیں ہے وہاں تو پوری پوری زلفیں کھول رکھی ہوتی ہیں عورتوں نے نا وہاں جا کے آپ لوگ کے ہاتھ نہیں چلتے وہاں جا کے ایک کمیٹس نہیں ہوتی کیوں کیوں نہیں ہوتی یہ پتہ چلے نا کیوں وہاں پہ جا کے آپ لوگ کے اصول کیوں ختم ہو جاتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ کا مسلمان ہونا کیا کسی اور مذہب میں بجائے جاتا ہے تو میری ایک بات یاد ہے کہ ایس ہوں کہ اگر ہم عمرے پہ نہیں گائیں تو ہم پہ کوئی پاپندیاں نہیں ہی عمرے سے آنے کے بعد ہی ہم پہ پاپندیاں چلیں ہی نہیں ایسا کچھ ہی نہیں ہے جو باؤنڈریز ہمیں پہلے اپنی رکھنی تھی ہمیں وہ ابھی بھی رکھنی ہی ہے اور میں نے ایسا کیا کہ بردرے پارٹی میں جا کے میں نے کہہ کیا لیا تھا جو مجھ پہ اتنے پتوے لگا دیئے گئے کہ میں نے تو میرے کب کر لیا یہ میں نے حرام کام کر دیا میں نے بردرے پارٹی جو ہے وہ اٹینٹ کر دی تو یہ ہرام کام کر دیا تو یہ جو لوگ کمٹس کرتے ہیں نا کہ بردرے پارٹی تو وہ اپنے بچوں کی بھی کیک کٹ کٹ کے آ رہے ہوتے ہیں یا بے بچی کیوں کوشی تھی اگر میں نہیں جاتی تو وہ چیز بھی غلط تھی کیونکہ وہ گھر کی ایک تقریب تھی اور میں خود بھی اپنے بچوں کی بردرے کرتی ہوں کیونکہ ہم اس کے اندر ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم اس میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں کہ جس سے ہم اپنے مذہب سے یا اللہ یا اس کے رسول کو نراز کر رہے ہم کٹک کر کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نہ وہاں پہ کوئی اللہ نہ کر رہے کہ ایسا کام ہوتے ہو رہے ہیں نہ کئی اسے وہاں پہ کوئی لڑکیاں نہ رہی ہیں کہ جو ہمیں لگ رہا ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے دین سے ہٹ کے چل رہا ہے لیکن نہیں بھائی نہیں آپ لوگوں کو یہاں آہ کے کرتیسائز کر رہے ہیں لیکن جہاں پہ اسل میں ڈانس دکھائے جا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ نہچ نہچ کے دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہاں تو آپ لوگ بہت سی لوگوں کو بری لگ رہی ہوگی لیکن جب بات جب سچ کی اور جھوٹ کی یا صحیح اور غلط کی آتی ہے تو پھر ہی چیز دیکھیں آپ کہ ہمارے ملک میں کن چیزوں کو پرموٹ کیا جا رہا ہے کن چیزوں کو پرموٹ نہیں کیا جا رہا ہے یہاں پہ صرف ٹانگ اسی کی کہتی جا رہی ہے جو کہ صحیح اور طریقے سے اپنے کام کو لے کے چل رہا ہے اور جو بے لگاں کڑوں کی طرح بھاگ رہا ہے مہا تو کہنے کی کسی کوئی حمد ہی نہیں ہے دل میرا جو دکھا سب سادہ میرا اس پہ دکھا کہ عمرہ کرنے کے بعد یہ جیس تو بھائی کیا مطلب عمرہ کرنے کے بعد کہ میں کوئی بس ایک سفید چادر لینوں اور میں اگر کوئی مجھے بلاتا ہے کسی تقریب میں تو میں بس ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاؤں کی نہیں مجھے ایسا کہاں لکھا ہے ایسا کہاں لکھا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو بے آئی نظر آ رہی ہوتی ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو پردہیاں کر جاتے ہیں کہ یہاں پردہ کریں اب اتنا کونسا پردہ نہیں کہ آپ چ چھپا کر ایک کونے میں بیٹھ جاؤں بلکل میں جو ایک بلکل سنیاس لے لوں باقی آپ دوسری لوگوں کو دیکھیں گے تو خدا رہا اس طرح سے اپنی نفرتوں کو جو ہیں وہ نہ نکالا کریں اور عبادتوں کو ان چیزوں کو بیچ میں نہ لیا کریں آپ وہ لوگوں کہ اگر نماز پڑھتا ہوئے دکھاتے ہیں تو آپ لوگوں کو بے چینی اور بے سپونی رہتی ہے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دکھاتے تو اس کے اپر بے نمازی فتوے جاری ہو جاتے ہیں کوئی نیکیہ کام کرتے ہوئے دکھ ہم تو غریب کی مدد نہیں کرتے ہیں ہم تو اپنا پیس اپنے اوپر ہی لگاتے ہیں ہم تو بس کیا ہے نا ہم تو بہت ہی بھولے ہیں بھئی آپ لوگ بہت اچھے ہیں آپ لوگ کی سوچیں بہت اچھی ہیں آپ لوگ تو بس مہان ہو تو ایسا نہیں ہوتا اس طرح ہاتے جج نہیں کرتے کسی کو اور صحیح اور غلط کی انسان تمیز رکھتا ہے اپنی نفرت میں انسان اتنا آگے نہیں چلا جاتا کہ بے مقصد لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے اتنا نہیں آپ جو ہے صحیح کو صحیح اور غلط کو غ کہ اگر آپ کرتے ہو تو ان لوگوں کو بھی جائے کرتے ہیں جو واقعی میں جو سچ میں بے آئے کام کر رہے ہیں اور ہمارے ملک کو کیا ہمارے دین کو سب چیزوں کو بدنام کر رہے ہیں بہت ہی زیادہ ان لوگوں کے لئے شرم کا مقام ہے جو اس طرح سے تنگ کرتے ہیں ایسی کومیٹس کر کے کہ اگر مو دھوکے میں چلی جاتی ہے اگر اپنی جتھانی کی بیٹی کی پیٹے میں تو یہاں پر یہ پتوا لگتا کہ میں جیل گئی میں جیلس ہو گئی میں ان کے خوشیوں میں خوش نہیں تھی میں ا نہیں جاتی تب تو اور زیادہ اپنی پر مجھے میں سمجھ رہتی کہ مجھے تو پر جینے کا حق نہیں تھا میں خوشی خوشی نہیں ہوں تو اس میں بھی لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے تو اس طرح سے دیکھیں کسی کے پیچھے نہیں لگا جاتا کہ لگو تو کسی کے پیچھے ہی لگ جاؤ اور کسی کو چھوٹ دے نہیں ہے تو بالکل ہی چھوٹ دے دیں تو ایسی نہیں کرتے مجھے بہت پورا لگا میرا بہت زیادہ دل دکھا اس لیے میں کہنے کے لئے یہاں پر آئی تھی کہ جو بات جتنی ہوں اس کو اتنی بات کی حد تک لگنا چاہیے ہر بات پہ حرام کے ہر بات پہ شرکے فتوے نہ لگایا کریں میں نے ہاتھ میں کالا دھا گا باندھا تو اس پر شرکہ فتوے لگیا شرکہ فتوے کیوں لگ رہا ہے میں کہا اس کو ناؤزباللہ کہ میں سجدہ کر رہی تھی اس کالے دھا گے کو میں کہا اس کو پوچھ رہی تھی وہ ایک دھا گا تھا ایک بے جانسی چیز تھی ایک نظر کی حساب سے باندھی ہوئی تھی اب اس پر شرکہ فتوے لگانے والی کونسی بات تھی بھائی آپ شرکہ فتوے لگا رہے ہو شرک کی معنی پتا ہے کہ کیا ہوتے ہیں کبھی پڑھیں گے کتاب ہے پڑھائے کبھی بیٹھ کے پہلے پڑھ کے تو آؤ مطالعہ تو بیٹھ شرک کے لگوی معنی کیا ہوتے ہیں شرک ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا میں نے کہا اس دھاگی کو ناؤزباللہ اللہ کے ساتھ شرک شرک کر رہا تھا میں نماز پڑھ دیتی تو سجدہ ایک اللہ کو ناؤزباللہ ایک سجدہ اس کو کر رہی تھی آپ لوگ مجھ پہ شرک کے فتوے لگا رہے ہو شرم کر لیں تھوڑی نا تھوڑی سی شرم کر لیں میں پھر کہہ رہی ہوں اس طرح کی کمیٹس کرنے والے شرم کر لیں اور برائے مہربانی اگر اتنی پراب ہوتی ہیں تو خدا رہا آپ لوگ جو ہے نا اپنے جیسے ہی لوگوں کو دیکھیں تو وہ زیادہ اچھا ہے بھائی کیونکہ میں برداشت نہیں کر سکتی اسے لوگوں کو مجھ سے زور ہوتے ہیں اور پھر میں نہ خوش ہوتی ہوں اسے لوگوں سے نہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جو ہے نا پھر ان کو کوئی ریپلائی بھی کرو تو بس ابھی جو رہا نا بس ابھی میرا دل نہیں جا رہا کوئی بھی ایسی بات کرنے کا اللہ حافظ